اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لیں جی ہوگی صبح اور ہوگی دوبارہ سے موہد دھو کے تیار ایک نئی جگہ کے لیے تو آج کا جو پلان ہے وہ ہے برینڈن برگ جانے کا ایسے میں سوچ رہی تھی کہ چھوٹیوں کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ ہر روز صویرے اٹھے اور وہ کیا کہتے ہیں اٹھ کے بس بستے پیک کر لو اور چل پڑو کہیں نہ کہیں چھوٹیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نا صویرے نماز پڑھی ہے اور وہ نماز پڑھنے کے بعد آپ سوج اور اتنی دیر تک سو جب تک آپ سو سکتے ہو چھوٹیوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہیکٹک سی آپ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے نا اسے تھوڑا ہٹ کے ہو لیکن بچے ہیں بچوں کو ٹریول کرنا ہے دوسری جگہوں کو ایکسپلور کرنا ہے تو وہ ساتھ ساتھ ہمیں بھی وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے تو برحال اب میں ویسے آٹھ نو دن ہو گیا تو میں تھوڑی سی ہو گئی ہوں کہ بھئی ابھی گھر واپس چلنا چاہیے تو چلیں جب ہی ہم پہنچ آئے ہیں برینڈن برگ تو برینڈن برگ یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں چار گھوڑے ہیں اور پیچھے ایک گھڑ سوار ہے اس جو اس چیز کو کوڈری کا بولتے ہیں اور کوڈری کا ایک یونانی لفظ ہے جس میں چار گھوڑے اور ایک وہ کیا کہتے ہیں گھڑ سوار ہوتا ہے اس کو کوڈری کا بولتے ہیں تو یہ جی برینڈن برگ ہے برینڈن برگ آپ یہی سمجھ لیں یہ گیٹ ہے ایک جیسے لاہور کے مختلف دروازے ہیں جیسے دروازوں کے نام ہیں تو اسی طریقے سے برلینڈ کے جو ہے نا تقریبا ایک ٹائم تھا کہ اس کے آٹھ دروازے تھے شہر کے اندر آنے کے لیے اس وقت تو ظاہر ہے شہر بھی اتنا بڑا نہیں تھا اور اس کے آٹھ دروازے بنے تھے تو یہ ایک دروازہ ان میں سے ایک ہے تو یہ اس کے بالکل آگے سامنے کر کے جس کو کہتے ہیں نا روائل پیلس تھا تو انہوں نے وہ انٹرس اپنے وہ پیلس کی بنائی تھی بادشاہ نے اور یہ ہے تقریبا جو بنایا گیا تھا وہ تھا تقریبا 1788 میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی تھی اور پھر 1791 میں پھر یہ گیٹ جو تھا وہ بن کے کمپلیٹ ہوا تھا تو یہ جگہ جو ہے آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک سیمبل ہے یونیٹی کا ایس جرمن اور ویس جرمن کے یہ سمجھے ایک بورڈر تھا کہ ایک طرف وہ ایسٹ ہے اور ایک طرف ویسٹ ہے تو یہ ایک سیمبل ہے یونیٹی کا فریڈم کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ میموریل ہے دویئن کا جو دویئن بنی ہوئی تھی دو حصوں میں وہ ختم ہو گئی اور پھر کیا کہتے ہیں اس سے اس جگہ کے اوپر آکے ختم ہو گئی تو اس لیے لوگ جو ہے اس سے کافی چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں پھر لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں کہ جو ایک طرف ایسٹ جرمن تھا اور ایک طرف ویسٹ تھا تو یہ ایک جس کو اس چیز کو لوگ ایکسپیرینس کرنے آتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں بیٹھے ہیں اور اپنا اس کو کہتے ہیں کہ اس جگہ کی ہسٹوریکل جو ہے اس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سامنے ایک فوٹبال ٹیم ہے بچے کہہ رہے تھے پتہ نہیں یہ رونالڈو کی ٹیم تھی ہے کہ پتہ نہیں اس سے کوئی ریلیٹ ہیں کافی لوگ ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ بڑے کوئی سپیشل تھے مجھے تو ہر فوٹبال کا تو کچھ بلکل بھی کوئی اندازہ نہیں تو اچھا میں ایک چیز اور بتا دوں یہ جو ہے یہ برنڈن برگ ہے اس کے اوپر جو جو بنے ہوئے تھے نا گھوڑے یہ نیپولین نے جب جرمنی کو فتح کیا ایک ٹائم پہ تقریباً یہ تھا ٹائم اٹھارہ سو چھے کا تو اس وقت ان کو اتار کے وہ ساتھ لے گیا پیرس لے گیا اور پھر تقریباً آٹھ سال کے بعد پھر لا کے واپس اسی جگہ پر پھر ان کو لگا دیا گیا تو یہ تھوڑی سی میں نکچلیں یہ بھی تھوڑا میں آپ کو بتا دوں تو یہ ابھی ہم لوگ ایکچلی یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو یہ ہم ہوتل واپس آگئے ہوئے ہیں اور واپس آ کے تو وہ اپنا وہ سامان وغیرہ ہم نے رکھا ہے روم کے اندر تو تھوڑا سی یہ تھا کہ تھوڑا پیدل چل کے نا باہر نکلیں اور جس جگہ کے اوپر ہوتل ہے تو اس جگہ کو بھی تھوڑا سرا نا ایکسپلور کریں کہ یہ کیا جگہ ہے کیونکہ ہم روزانہ ہوتل سے باہر نکل جاتے ہیں اور باہر جا کے تو وہ کیا کہتے ہیں ادھر ادھر دوسری جگہوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں تو جہاں ہم ایکچلی جہاں ہوتل تھا نا یہ بلکل اس کے ساتھ کی گلیاں تھی تو پھر وہ پیدلی شام تھی بچے وہ کیا کہتے ہیں بہت ہی اچھا موسم تھا اور بڑا ہی اچھا بہت اچھا لگ رہا تھا اور دوسرا یہ تھا کہ صبح و ناشتے کے لیے ساتھ ہی وہ مارکیٹ تھی ایڈی کا مارکیٹ تھی تو ہم نے سوچھا چلو وہاں سے کوئی بریڈ وغیرہ اور یوگٹ وغیرہ لے لیں گے اور ہم پیدل چل کے لگے ہوئے تھے اس جگہ کو بھی دیکھنے کے لیے بہت اچھا تھا کافی یہ دیکھیں بیٹھنے کے لیے جیسے جگہ بنی ہوئی ہیں شام تھوڑی ہو چکی تھی ویسے یہ تقریباً نو دس کا ہی ٹائم تھا تو پھر اس کے بعد ایک ٹرکیش ریسٹرانٹ ہے یہ ابھی ہم ٹرکیش ریسٹرانٹ میں آئے تھے یہاں کھانا کھانے کے لیے اور یہی تھا کہ چلو جی آج وہی ٹرکیش کھانا تو ہم بچوں کا فیوریٹی ہے تو ایک ریسٹرانٹ ہمیں ملا تو پھر وہاں پر سارے ہم چلے گئے اور وہاں پر ہم نے اپنا اپنا کھانا آرڈر کیا اور کھانا بہت اچھا تھا سروس بہت اچھی تھی ریسٹرانٹ بہت اچھا تھا کھانا ہمیں بہت پسند آیا اور پھر باہر آل کھانا کھایا تو اس کے بعد تھوڑی دیر باہر پیدل چلتے رہے اور جگہ کو اچھا لگ رہا تھا واپس ہوتل روم میں جانے کو تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم ابھی روم میں جا کے واپس سوئیں حالانکہ سارا دن کے ہم گھوم پھر کے آئے ہوئے تھے آج برینڈن برگ گئے ہوئے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں لیکن بلکل بھی تھکاوٹ نہیں تھی یہی تھا کہ ابھی تھوڑی دیر اور موسم کو اینجوائے کریں روڈ کے درمیان ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر پھول تھے پھر ہم تھوڑی دیر وہاں پر بیٹھ گئے تو یہ لیں جی اب ہماری یہ واپسی ہو رہی ہے ہم اپنا پورا وکیشنز وغیرہ چھوٹیوں کا جو ٹریپ ہے وہ ہتم کر کے تو ابھی ہماری یہ ڈین مارک میں واپسی ہو رہی ہے ڈین مارک کی طرف واپسی ایکچولی ہو رہی ہے تو اچھی رہیں چھوٹیاں اور یہ رستے میں ایک جگہ تھی تھوڑا ریسٹ روم تھا کچھ کھایا پیا برگر کینگ تھا یہاں پر بچوں نے برگر وغیرہ کھائی یہاں پر رستے میں ذرا رکھ کے میں نے کافی وغیرہ لی اور اس طریقے سے یہ سمجھے کہ اب ہمارا واپسی کا جو سفر ہے چھوٹیوں کو اور شاپنگ کو جو کچھ ہم نے کرنا تھا فائنلی وہ سارا ہم کر کے تو اب پھر ہم ڈین مارک کی طرف ہم ٹریول کر رہے ہیں یہ موٹر وے ہے موٹر وے کے یہ بلکل ساتھ ایک ریسٹ رونٹ بنا ہوا تھا یہاں پر وہی کھانا وغیرہ کھایا اور پھر آگے سفر جو اس کو کہتے ہیں کنٹینیو ہم نے پھر کیا تو ایسے ہی چھوٹیاں گزر کی اور کیا کہتے ہیں اچھا لگا most important thing یہی کہ بچوں نے انجوائے کر لیا اور جو بچے خوش تو پھر ماں باپ بھی خوش تو یہ دیکھیں رستے میں ابھی ہم لوگ ہمبرگ کی طرف تھے اور ہمبرگ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ہمبرگ سے آگے برلین کی طرف گئے تھے تو ابھی یہ جسے ہم ہمبرگ پہنچے ہیں تو وہاں پر اتنی تیز بارش تھی اور ہمبرگ کو کروس کرتے ہوئے پھر ہم آئیں گے فلینسبرگ کی طرف فلینسبرگ سے پھر ابھی ڈینمارک کی طرف تو یہ ڈینمارک کا بارڈر ہے ابھی آپ دیکھ لیں گے ڈینش فلیگ سامنے نظر آ رہے ہیں فائنلی ہم گھر کی طرف روانہ اب تقریبا پہنچے چکے ہیں تو چلیں جی بہت اچھا لگا اور اپنا حیال رکھیں اور پھر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات ہوگی تو ابھی ہم لوگ تقریبا اور تھوڑی دیر تک جس کے طرح گھر پہنچ جائیں گے تو یہ ہے جی ڈینمارک میں اب ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہ ڈینش فلیگ یہ تو ڈینش فلیگ نہیں ہے سائیڈ پہ جو نظر آ رہا ہے خدا حافظ